جو کراؤڈ ہے وہ ہر جگہ کٹھے ہو جاتے تھے ہر چیز میں وہ شور مچا جاتے تھے کہ جی این آر او دو تو ہم فیٹف کا بل پاس کریں گے این آر او دو تو ہم کشمیر میں آپ کو سپورٹ کریں گے تو ایک تو انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی تھی وزیراعظم نے راوی اربن ڈیویلپنٹ آتھارٹی کا افتتاہ کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا راوی منصوبہ لاہور کو بچانے کے لیے ضروری ہے عمران خان کی مخالفین پر کڑی تنقید بولے قانون سازی میں مدد کے لیے اپوزیشن رانوما این آر او مانگتے رہے وزیراعظم سے دورہ لاہور کے دوران گورنر اور وزیراعلا کی ملاقاتیں فیصل آباد کے ارکان اسمبلی نے شکایات کے امبار لگا دیئے وزیراعظم کی وزیراعلا کو مسائل فوری حل کرنے کی ہدا دس سال کے دوران بحری جہاز ریجسٹر کرانے پر کسٹم ڈیوٹی ختم جہاز کی آمدن پر کوئی انکم ٹیکس نہیں لگے گا افاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کا نئی شپنگ پولیسی کا اعلان مشیر تجارت رزاق دعوت کا کہنا ہے کہ شپنگ پولیسی سے کرنسی زخائر اور ملازمتوں کو فروغ ملے گا نیب نے مریم نواز کو طلبی کا نوٹس جاتی عمرہ بھیجوا دیا مسلم لیگ نون کی رانوما کو سوال نامہ ارسال ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہرائے نیب نے پی ٹی آئی کے تین رانوماوں کو بھی طلب کر لیا ایم این اے کرامت کھوکھر کو تیرہ اگس کا بلاوا سبائی وزیر مجید نیازی انیس اگس کو طلب ایم پی اے غزنفر چینہ کی سترہ اگس کو طلب وزیراعظم عمران خان کا سری لنکن وزیراعظم مہندرہ راجہ پاکسے کو فان پائٹی کو عام انتخابات میں فتح پر مبارک باگ دی اور پاکستان نے منچیسٹر ٹیسٹ پر گریفت مضبوط کرنے کا موقع گواں دیا دوسری ایننگز میں بیٹنگ لائن ڈگ بگا گئی ایک سو سینتیس رنس پر آٹھ کھلاڑی پابیلین لوٹ گئے اسطس شفیق نے انتیس رسوان نے ستائیس آبید علی نے بیس رنس بنائے پاکستان کو انگلینڈ پر دو سو چوالیس رنس کی برطری حاصل ہے میزبان ٹیم اپنی پہلی ایننگز میں دو سو انیس رنس بنا پائی پولیس نے منت کی سب نے منت کی لیکن انسان کوشش کرتا ہے کامیابی تو اللہ دیتا ہے تو اللہ نے جب کامیابی دی ہے تو یہ ناشکری میں چلا جائے گا کہ اب احتیاط نہ کریں میں پہلے یہ کہنا تھا اچھے جی اب میں جب لہور میں بڑا ہو رہا تھا سب سے پہلے تو نلگے سے ہم لہور کا پانی پیتے تھے میٹھا پانی تھا کبھی کچھ تصور بھی نہیں کرتا تھا کہ بوتل کا پانی چاہیے ہوگا زمان پاک میں جب ہم میں بڑا ہوا صاف کبھی پولوشن کا تصور ہی نہیں تھا صاف اسمان ہوتا تھا یعنی سردیوں کے ہم انتظار کرتے تھے کیونکہ سردیوں میں دھوپیں بیٹھ کے بزا آتا تھا اور ایک صاف شہر تھا اور ایک وہ شہر تھا جدر باغات اور یہ بڑے بڑے ایریاز ہرے گرین ایریاز تھے ہوا کیا جیسے جیسے وہانی عبادی بڑھتی گئی لہور بڑھتا گیا زمان پاک جو شہر کے باہر تھا ہم شہر کے سینڈر سے بھی اس طرف چلے گئے شہر کی طرف جبکہ اتنی تیزی سے پھیل گیا جو پولوشن تھی سردیوں میں جو انسان دھوپے بیٹھ کے انجوائے کرتا تھا وہ اب اتنی زیادہ اوپر پولوشن ہوتی ہے کہ دھوپی نہیں آتی نومبر میں آپ دیکھیں کبھی آپ کو دھوپی نہیں نظر آئی اور جو پانی ہے وہ نیچے جاتا رہا ہر پانچ سال نیچے جاتا رہا لیکن جو پچھلے پندرہ سال میں پانی نیچے گیا تقریبا میرے خال میں آٹھ سو فٹ آج پانی نیچے چلا گیا لاہور کا اور جو سیٹلمنٹ ان پلانڈ سیٹلمنٹ آپ جہاز سے جب آتے ہیں پھیلتا جا رہا ہے لاہور گرین ایریاز ختم ہوتے جا رہے ہیں آگے فوڈ سیکیورٹی کا بڑا ایشو آئے گا ابھی بھی ہمیں گندم کی کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنی دو سال مسلسل گندم کی کمی ہوئی ہے پاکستان میں اس پر ڈیڑھ ملین ٹن گندم کم ہوئی ہے اس کی اور بھی وجوہات ہیں ہمیں پروڈکٹیوٹی ہماری سیٹس وہ اور چیزوں پر بھی کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے ایریاز کام ہوتے جا رہے ہیں کورٹن پاکستان اتنی پروڈیوز کرتا تھا وہ اب اور بات ہے کہ گنے ماں لگنے شروع ہو گئے ہیں اور کوٹن ایریاز کام ہو گئے ہیں اور اب امپورٹ کرنے پڑتی ہے پاکستان لیکن بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ لہور تبدیل ہوتا گیا اور جو یہ راوی تھا ہمیں سب کو بچپن میں یاد ہے کتنا بڑا دریہا تھا وہ اب سکڑ کے ایک سیورج کا نالا بن چکا ہے سردیوں میں تو سیورج ہوتی ہے وہ آتی ہے دریہا میں سے سو آگے اگر آپ دیکھیں جس ریٹ پہ پاکستان کی عبادی بڑھ رہی ہے یہ جو راوی پروجیکٹ ہے یہ لہور کو بچانے کے لیے یہ اب یہ نہیں کہ ہم کوئی ایسا پروجیکٹ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ نام بھی بنے تو کچھ نہیں ہو یہ اب ناگزیر ہو گیا ہے لہور کو اگر بچانے ہے تو یہ پروجیکٹ بننا ہے یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس کے وغیر لہور میں پانی کے وہ پرابلمز آئیں گے جو آج کراچی میں سویر پرابلمز لہور میں آئیں گے اور پولوشن کے پرابلمز جو لہور میں پولوشن کے لیولز ہیں وہ جو دینجر لیول ہے جس سے لوگوں کی صحتیں متاثر ہوتی ہیں اس سے بہت اوپر نکل گیا ہے لہور سو اس لیے یہ جو انپلینڈ سیٹلمنٹ سارے لہور کے ارگرد پھیلتی جا رہی ہیں یہ اب ضرورت ایک ہے کہ ایسا شہر بنے جو موڈن سیٹی ہو جس میں ساری موڈن سیٹی کی سب سہولیات بھی ہوں جس کے اندر پلاننگ کر کے ہم یہ اب یہ نہ کریں کہ شہر پھیلتے جائیں کیونکہ یاد رکھیں جتنے شہر پھیلتا جاتا ہے آپ ان کو پچھائی نہیں سکتے آپ کو اتنا خرچہ آ جاتا ہے ان کو گیس اور بجلی پچھانا اس کی اور بھی وجوہات ہیں ہمیں پروڈکٹیوٹی ہماری سیٹس وہ اور چیزوں پر بھی کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے ایریاز کم ہوتے جا رہے ہیں کارٹن پاکستان اتنی پروڈیوز کرتا تھا وہ اب اور بات ہے کہ گنے وہاں لگنے شروع ہو گئے ہیں اور کارٹن ایریاز کم ہو گئے ہیں اور اب امپورٹ کرنے پڑتی ہے پاکستان لیکن بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ لہور تبدیل ہوتا گیا اور جو یہ راوی تھا ہمیں سب کو بچپن میں یاد ہے کتنا بڑا دریا تھا وہ اب سکڑ کے ایک سیورج کا نالہ بن چکا ہے سردیوں میں تو سیورج ہوتی ہے وہاں بو آتی ہے دریا میں سے سو آگے اگر آپ دیکھیں جس ریٹ پر پاکستان کی عبادی بڑھ رہی ہے یہ جو راوی پروجیکٹ ہے یہ لہور کو بچانے کے لیے یہ اب یہ نہیں کہ ہم کوئی ایسا پروجیکٹ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ بھی بنے تو کچھ نہیں ہو یہ اب ناگزیر ہو گیا ہے لہور کو اگر بچانے ہے تو یہ پروجیکٹ بننا ہے یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس کے وغیر لہور میں پانی کے وہ پرابلمز آئیں گے جو آج کراچی میں ہیں سویر پرابلمز لہور میں آئیں گے اور پولوشن کے پرابلمز ابھی جو لہور میں پولوشن کے لیولز ہیں وہ جو دینجر لیول ہے جس سے لوگوں کی صحتیں متاثر ہوتی ہیں اس سے بہت اوپر نکل گیا ہے لہور سو اس لیے یہ جو ان پلانڈ سیٹلمنٹ سارے لہور کے ارگر پھیلتی جا رہی ہیں یہ اب ضرورت ایک ہے کہ ایسا شہر بنے جو موڈن سٹی ہو جس میں ساری موڈن سٹی کی سب سہولیات بھی ہوں جس کے اندر پلاننگ کر کے ہم یہ اب یہ نہ کریں کہ شہر پھیلتے جائیں کیونکہ یاد رکھیں جتنے شہر پھیلتا جاتا ہے آپ ان کو پچھائی نہیں سکتے آپ کو اتنا خرچہ آ جاتا ہے ان کو گیس اور بجلی پچھانا ان کو سیورج پائپس پچھانا